اگازہ ہم خبر سے امران خان جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ رائی کیسز میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے امران خان کی سات مقدمات میں عبوری زمانت کے لیے درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ساکب بشیر سے جی ساکب بتائیے گا ابھی کی کیا صورتحال ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی جو یہاں تاہی عدالت میں گالی ہے داخل ہو چکی ہے امران خان اس وقت بائیومیٹرک کروا رہے ہیں سات مقدمات ہیں امران خان کے خلاف اسلام آباد میں جن میں عبوری زمانت کی یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے دو قسم کے اعتراضات آئیت کیے تھے ایک اعتراض بائیومیٹرک کا تھا جس کو دور کرنے کے لیے ابھی امران خان جو ہے وہ بائیومیٹرک کروا رہے ہیں اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ انصداد دشتگردی عدالت سے میں جو زمانت کی درخواستیں وہ دائر ہوں کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے آ سکتے ہیں دوسرا اعتراض ابھی قائم ہے اس اعتراض پر جو ہے وہ عدالت سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوٹ روم نمبر ون ہے اس میں جو پی ٹی آئی رانوما ہے فواد چہدری اس کے علاوہ امران خان کے وقلہ ان کی لیگل ٹیم وہ اور شاہ محمود قریشی اور دیگر جو رانوما ہیں پی ٹی آئی کے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں کمرہ عدالت کے باہر رش ہے اس کے علاوہ جو دائری برانچ ہے وہاں پہ بھی پولیس کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ بھی شدید رش ہے امران خان جو ہے وہ ابھی بائیو میٹرک کروا رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر سبوں سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور جو ایف سی کے جو اہلکار ہیں وہ تاجرات کیے گئے ہیں اور غیر مطلقہ افراد کو یہاں پر داخلے پر سخت جو ہے وہ بابندی ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوٹ روم نمبر ون ہے وہاں داخلے کے لیے بھی جو مخصوص افراد ہیں جن کی جو منظوری دی گئی ہے وہی داخل ہو سکیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی غیر مطلقہ شخص جو ہے وہ کمرے عدالت میں داخل نہیں ہو سکے گا امران خان نے سات پٹیشنیں جو زمانت کی درخواستیں ہیں یہ عبوری زمانت کی درخواستیں ہیں وہ امران خان نے یہاں پہ دائر کی ہیں اور یہ ساتوں مقدمات اٹھائیس فروری کو یہاں پہ جو ریشن کمپلیکس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی پیشی تھی اس کے بعد اٹھائیس فروری کے بعد اٹھارہ مارچ کو دوسری پیشی تھی اس دونوں پیشیوں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اور جوڈیشن کمپلیکس اور اس جوڈیشن کمپلیکس کے اندر اور باہر جو غامہ رائی ہوئی تھی اس پر مقدمات درج ہوئے تھے یہ سات مقدمات ہیں جن میں امران خان نامزد ہیں اور ان نامزد جو مقدمات ہیں ان میں امران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل افاظتی زمانت کروا رکھی ہے جو آج تک جو افاظتی زمانت ہے وہ برقرار تھی تو آج امران خان یہاں سے عبوری زمانت کروائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ امران خان کی جو درخواستے ہیں ان پر سماعت کرے گا کیونکہ بہشتگردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں اس لیے دو رکنی بینچ اس پر جو ہے وہ سماعت کرے گا اس وقت امران خان کی گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے عدالت میں موجود ہے امران خان جو ہے وہ بائیومیٹرک ابھی کرائیں گے اور اس کے بعد وہ کمرہ عدالت کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ سماعت جو ہے وہ آگے بڑھے گی جی بہت شکریہ ساکی بشیر آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی امران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کل تک فراہم کرنے کی ہدایت ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس کی حد تک تفصیلات طلب امران خان کی مقدمات فراہمی کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے آپ کی درخواست منظور کروں تو آپ کے کلائنٹ گرفتار ہو جائیں گے کیا کہہ دوں کہ غیر قانون نہیں تو قانونی گرفتاری کر لیں میں کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتا بائی بک ہی چلتا ہوں سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی آپ کا بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی امران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کل تک فراہم کرنے کی ہدایت دوسرے جانب ملک پھر میں امران خان کے خلاف مجموعی طور پر سینتیس مقدمہ درخ ہیں پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے تفصیلات جاری کر دی امران خان کے خلاف اسلام آباد میں اٹھائیس پنجاب میں چھے جبکہ ایک مقدمہ ملوچستان میں درخ ہے پی ٹی امران خان کے خلاف سو کے قریب مقدمات کا دعویٰ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف ایک سو ستائیس مقدمات ہیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف تین تالیس جبکہ پنجاب میں چوراسی مقدمات درج ہیں ملک پھر میں امران خان کے خلاف مجموعی طور پر سینتیس مقدمات درج ہیں پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے تفصیلات جاری کر دی امران خان کے خلاف اسلام آباد میں اٹھائیس پنجاب میں چھے جبکہ ایک بلوچستان میں درج ہے اور تھانا سیٹڈی اسلامباد میں انصداد درشتگردی ایک کے تحت مقدمہ درج امران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ نامزد رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے نوٹسز میں امران خان علی امین گنڈاپور علی نواز آوان مراد سعید شبلی فراس عمر ایوب عامر کیانی کے نام شامل ہیں اسد عمر حماد اثر امجد نیازی شہزاد وسیم اسد کیسر راجہ خورم نواز فاروق حبیب کے نام بھی شامل ہیں آپ ڈیٹ کریں تھانا سیٹڈی اسلامباد میں انصداد درشتگردی ایک کے تحت درج مقدمات امران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ نامزد رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کر دیا گئے پیمرا نے اسلامباد میں ریلیوں جلسے اور عوام اجتماع کو لائیو اور ریکارڈڈ کوریش پر پابندی آئیت کر دی ہے پیمرا کی جانب سے جاری کی گئی ہدایت میں کہا گیا کہ پابندی ستائیس مارچ کے لیے اسلامباد کے حدود میں جلسوں اور ریلیوں کی کوریش پر آئیت کی گئی چینلز نے پرتشدد حجوم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کی براہ راست فوٹیجز نشر کی ایسی فوٹیجز کی براہ راست نشریات نے افرہ تفریح اور خوف و حراز پھیلایا پیمرا کی جانب سے پابندی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خط کے تناظر میں آئیت کی گئی ہے اور عدالت کو رانا سنواللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے تحریک انصاف کے رحلما آسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا رانا سنواللہ کے وجود کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے پاکستان کے بزیرے داخلہ یہ بیان دے رہا ہے کوئی عام شخص ہی نہیں دے رہا دوسرا میں رانا سنواللہ سے بھی بولوں گا کہ پتہ نہیں ہوں کوئی اتنی پریشانی کیوں ہوگی ہے رانا سنواللہ رانا صاحب آپ کے وجود کو ختم کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ساڑھے تین سال حکومت کر کے گئے وجود ختم کرنا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا اور نہ انشاءاللہ کسی اور کا وجود ختم ہونے والا ہے سب پاکستانی جو ہیں وہ اپنی اپنی نظریہ کے مطابق اپنے اپنے ایمان اور جذبے کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی حضمت کرنے کے لئے کام کرتے رہیں گے آپ اتنے زیادہ پریشان ہو پتہ نہیں کس نے آپ کو ٹرائے گے آپ کو کوئی وجود ختم کرنے والا ہے اور شیخ رشید نے وزیر داخلہ رانا سنواللہ کو اجرتی قاتل قرار دے دیا کہتے ہیں رانا سنواللہ قتل و غارت چاہتا ہے ہم اداروں سے لڑائی نہیں الیکشن چاہتے ہیں ایک سوال پر بولے باجوا صاحب کہتے ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہی نہیں تو اس پر کیا کہوں یہ سالے لیاست پر قبضہ کرنے والے ہیں اور سنواللہ جیسا اجرتی قاتل اور بدماش اور جس نے مناج القرآن میں حامرہ عورتوں کو شہید کیا ایسا انسان اس ملک میں قتل و غارت چاہتا ہے ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں پاکستان کو بچا چاہتے ہیں ہماری کسی ادارے سے کسی فہوچ سے کسی سے لڑائی نہیں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں آصف زرداری کا تیبی معاینہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو رات گئے خصوصی تیارے پر دبائی چلے گئے چیئرمن پیپل پارٹی کی روانگی کے بعد فریال تالپور بھی اچانک دبائی چلے گئیں سابق وزیر داخلہ سن سحیل انور سیال بھی فریال تالپور کے ہمراہ ہے اہم خبر آصف زرداری کا تیبی معاینہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو رات گئے خصوصی تیارے پر دبائی چلے گئے چئرمن پیپل پارٹی کی روانگی کے بعد فریال تالپور بھی اچانک دبائی چلے گئیں سابق وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال بھی فریال تالپور کے ہمرا دبائی روانہ ہوئے ہیں عاصف زرداری کاتیبی معاینہ وزیر خارجہ خصوصی تیارے پر دبائی چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی تائیناتی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا سب کو پتا تھا کہ محسن نکوی وزیرالہ ہوں گے وکیل شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا عدالت نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کے پاس نگرہ وزیرالہ کی تقارری کے لیے مکمل اختیار ہے لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی تائیناتی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جسٹس شاہد کریم نے شیخ رشید کی درخواست پر سمات کی پہلے دن سے سب کو پتا تھا محسن نکوی وزیرالہ ہوں گے ایسا کہا گیا وکیل شیخ رشید کی جانب پر جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیرالہ کی تقارری کے لیے مکمل اختیار ہے اگر الیکشن کمیشن خود ہی الیکشن نہ کرانے کا کہہ دیتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کی درخواست ہو ناقابل سمات قرار دینے کی اس صدا تو خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی تعیوناتی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر دیا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا جس میں فوج کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے مزمتی قرارداد پیش کی جائے گی عمران خان اور پی ٹی اے کی جاری پروپوگنڈا مہم کی مزمت کی جائے گی مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزیر مرتضی جاوید آباسی کی آٹھ فروری کو پیش کی گئی قرارداد پر بحث ہوگی ملک میں امن و امان کے مجموعی صورتحال اور دہشتگردی واقعات پر بات ہوگی معاشی اور خارجہ پولیسی مسئلہ کشمیر ریاستی اداروں کے احترام سی پیک اور موسمی تبدیلی کے ایشوز زیرے بحث آئیں گے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنل کے تحفظ سے متعلق ترمیمی بل دوہزار تئیس بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں پنڈی بھٹیاں میں قائم مفت آٹھا فراہمی مرکز میں بد نظمی آٹھا لینے آئی متعدد خواتین بے ہوش ہو گئیں ایک کا بازو ٹوٹ گیا ریسکیو کا عملہ متاثرہ خواتین کو طبیع امداد دے رہا ہے وزیراعظم کی متوقع آمد کے پیش نظر مفت آٹھا پوائنٹ پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنڈی بھٹیاں میں قائم مفت آٹھا فراہمی مرکز میں بد نظمی دیکھنے کو ملی آٹھا لینے آئی متعدد خواتین بے ہوش ہو گئیں ایک کا بازو ٹوٹ گیا جبکہ وزیراعظم شہباد شریف کی آج راول پنڈی آمد متوقع مفت آٹھے کی تقسیم کا مرکز مرکز لیاقت باق سے مینسیبل کوپریشن آفیس منتقل انتظامیہ نے رات و رات آٹھا پوائنٹ وی آئی پی بنا دیا نئے وارٹر پروف بڑے ٹینٹ لگا دیے گئے آج بھی آٹھا وافر مقدار میں موجود آٹھے کے حصول کے لیے شہروں کی بڑی تعداد پہنچ گئی آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباد شریف کی آج راول پنڈی آمد متوقع مفت آٹھے کی تقسیم کا مرکز لیاقت باق سے مینسیبل کوپریشن آفیس منتقل انتظامیہ نے رات و رات آٹھا پوائنٹ کو وی آئی پی بنا دیا نئے وارٹر پروف بڑے ٹینٹ لگا دیے گئے اور آٹھا بھی وافر مقدار میں موجود آٹھے کے حصول کے لیے شہروں کی بڑی تعداد پہنچ گئی نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ 29 مارچ سے سینٹر پر ایک تھیلہ لینے والے خاندان کو بیق وقت 20 کلو آٹھا دیا جائے گا محسن نکوی نے موڈل بازار ٹھوکر نے آزبے کا اچانک دورہ کیا اور مفت آٹھے کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعظم نے مرد اور خواتین سے آٹھے کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا محسن نکوی نے موقع پر شہریوں کی شکایات کے حل کے لیے ہدایات جاری کی نگران وزیراعظم نے شہریوں کو عزت کے ساتھ آٹھے کی فراہمی یقینی بنانے کے ہدایت کی اور کہا مفت آٹھا سینٹر پر بدنظمی کی شکایات پر فوری ایکشن لیا جائے گا مزید خبریں بولٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس عمران خان سات مقدمات میں عبوری زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا اور وزیراعظم شہباز شریف آج جاورپنڈی میں مفت آٹھا مرکز کا دورہ کریں گے ویلکم بیک اسلام آباد جی چودہ ٹریفک میں پسے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار اسلام آباد پولیس نے گاریوں کی تلاشی کے دوران کارکنان کو گرفتار کیا پولیس کی غلام سرور کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش غلام خان سرور کافرے سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اسلام آباد جی چودہ ٹریفک میں پسے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار کر لیا گئے اسلام آباد پولیس نے گاریوں کی تلاشی کے دوران کارکنان کو گرفتار کیا پولیس کی غلام سرور خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش غلام سرور خان کافرے سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو بتا رہے ہیں اسلام آباد جی چودہ ٹریفک میں پسے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران کارکنوں کو گرفتار کیا عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی جی فورٹین چیک پوست پر کوریج میں مصروف ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر پولیس کا تھاوا درائیور پر تشدد بھی کیا ایس ایچو سنگ جانی ایکسپریس نیوز کی ایڈی ایس این جی کے درائیور کو ساتھ لے گئے ہیں آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی جی فورٹین چیک پوست پر کوریج میں مصروف ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر پولیس کا تھاوا درائیور پر تشدد کیا ایس ایچو سنگ جانی ایکسپریس نیوز کی ڈی ایس این جی کے درائیور کو ساتھ لے گئے ہیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر جی فورٹین چیک پوست پر کوریج میں مصروف ایکسپریس کی ٹیم پر پولیس کا دھاوہ ڈرائیور پر تشدد کیا تشدد کی یہ فٹیج آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیم کوریج میں مصروف تھی کہ پولیس نے ان پر دھاوہ بول دیا اور کوریج کرنے پر ڈی ایس این جی کے ڈرائیور پر تشدد کیا تشدد کے یہ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایس ایچ او سنگ جانی ایکسپریس نیوز کی ڈی ایس این جی کے ڈرائیور کو ساتھ لے گئے ہیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی جی فورٹین چیک پوسٹ پر کوریج میں مصروف ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر پولیس کا دھاوہ پولیس نے ایکسپریس نیوز کی ٹیم کے ڈی ایس این جی کے ڈرائیور پر تشدد کیا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے آپ کو یہ مناظر بھی سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ ڈی ایس این جی کے ڈرائیور کو پولیس نے تشدد کرنے کے بعد اپنے ہمراہ سنگ جانی تھانے کے ایس ایچ او ساتھ لے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈرائیور پر تشدد بھی کیا گیا ہے ایس ایچ او سنگ جانی ایکسپریس نیوز کی ڈی ایس این جی کے ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی جی فورٹین چیک پوسٹ پر کوریج میں مصروف ایکسپریس نیوز کی ٹیم پر پولیس کا دھاوہ ڈرائیور پر تشدد کیا تشدد کے یہ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ ٹیم کوریج میں مصروف تھی تو پولیس کے جانب سے ٹیم پر دھاوہ بولا گیا اور ڈی ایس این جی کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا اور بعد میں ایتھانہ سنگ جانی کے ایس ایچ او ڈرائیور کو اپنے ہمرا لے گئے ہیں اپنے ہمرا لے جانے کے یہ مناظر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپریس نیوز کی ڈی ایس این جی کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا ٹیم اپنی کوریج میں مصروف تھی جس دوران پولیس نے دھاوہ بولا اور تشدد کیا براہرہ صاحب کو لیے چلیں گے وزیر ایلوے خاجہ ساد رفیق نیوز کانفرنس کر رہی ہیں چار اس میں نئے ہیں باقیوں میں سے اب تک سات جہاز ایسے ہیں جن کی سیٹس چینج ہو نہیں تھی پانچ رہ گئیں یا دو ہم نے کر لیے ہیں اس میں ہمیں نئی سیٹس لگا دی ہیں باقی بھی کریں گے تو جو ہماری انٹرنیشنل فلائٹس کا بین کا معاملہ ہے اس پہ ہم قریب آ گئے ہیں اپنی منزل کے یا کچھ لیجسلیشن جو تھی پاکستان میں ہونے والی تھی جس کے ذریعے ایئرپورٹ آثورٹی اور ریگولیٹری جو سی اے ہے اس نے الگ الگ ہونا تھا جیسی کہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس میں کچھ ایشوز تھے ڈپارٹمنٹس کے اندر آپس میں ان کو ہمیں کافی اب تک ریزوال کر لی ہے تو وہ لیجسلیشن جو جو جہاں کنسینسز ہو گیا وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو میرا خیال ہے کہ چند ماہ کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی ائرلائنز جو ہیں وہ نیوز ملٹن سے پھر وقت تاہی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر